بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر چانل ویلکم ٹو آر ویڈیو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ایم شیئرنگ ٹو انسٹیج ڈریسز ایک ہے کوکو بائی جارا شاہ جہاں کا بھی ونٹر کلیکشن اور دوسرا ہے آسین جروفہ کا ورسل کلیکشن اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں لیٹس سی دس ون اچھا اس کی پریس ہے ٹویلل تھاؤزن فور ففٹی روپیز پاکستانی شیفون فابرک ہے اور اس کا جو کپڑ کام ہے اینکر ٹائپ کا کام ہے اور یہ سارے پینلز جب ساتھ جڑیں گے تو یہ بورڈر اس طریقے سے ساتھ مل جائے گا کلر اس کا جو ہے وہ پکچر میں اور موس سیم ہی ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر کا کپڑا دیا ہوا ہے البتہ ٹراؤزر کا کپڑا جو ہے تھوڑا سا وہ کم دیتے ہیں لوگ ایک اور چیز بھی میں بتا دوں کہ یہ والے کلر جو ہیں وہ پیور فیبرک پڑھائے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ اور یہ میں بھی فرق ہے اور ہمیں جب اس کی چٹا پٹی بنانی ہوتی ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بکر سیم پھر کلر میچ کرتا نہیں ہے اس کے بعد ہے اس کی فرنٹ کی بوڈی بوڈیس لینٹھ ویسے کم ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بوڈر دیا ہے یہ والا یہ ان کا اکثر ہی ہوتا ہے اس بوڈر کے ساتھ جو ہے آرام سے لینٹھ پوری ہو جائے گا اور ایک طریقے سے اچھا ہے کہ اس کے لینٹھ جو ہے وہ ایڈجسٹ بھی ہو سکتی ہے تھوڑا سا بنچ کٹ کے اس سے یہ تقریباً ڈھائی انچ کا بوڈر ہے اس سے یہ فرنٹ اینڈ باک کا ہے اس سے جو ہے وہ لینٹھ پوری ہو جائے گی طرح اگر فورٹین انچز چاہیے یا میرے خالق اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہو جائے گی پھر یہ باک کی بوڈی ہے وہ بھی اتنی ہی دیوئے جتنی فرنٹ کی ہے اس کے بعد ہیں یہ اس کی سلیوز سلیوز کے اوپر بھی اس کا کام بوڈر آرڈی بنا ہوا ہے اور اچھا ایک جو یہ کلی والا بوڈر ہے یہ والا اس بوڈر کے بعد ایک اور بوڈر لگنا ہے یہ والا تو یہ بھی انہوں نے فرنٹ بیک کے لیے دیا ہوا ہے اور پھر ہے اس کا بلاک تپٹا جس کے لانگ سائیڈ پہ بوڈر ہے اور پلو پہ بوڈر نہیں ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سائیڈ پہ دیا ہوتا ہے تو پلو پہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اور لیس لگانی پڑی گی لیکن ڈریس کا کلر اچھا ہے اور اس کے اندرے مرون کامبینیشن بھی اچھا ہے تو انشاءاللہ سلکی آم شور اچھا لگی گا لیس لیے دروان اس ڈریس کی پرائس ہے ٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ اور اس ڈریس میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے اس کو آرڈر کیا تھا مرون سمجھ کر کیونکہ اس پکچر میں یہ مرون لگ رہا ہے یا تھوڑا سا کہیں پرپل کا کوئی ٹون لگ رہا ہوتا لیکن یہ ایکشوال جو برائٹ کلر جو ریل پرپل کلر ہوتا ہے یہ پرپل کلر کا فیبرک ہے اور اس کا جو ہے یہ سینٹر پینل ہے یہ اس کے سائیڈ پینلز ہیں البتہ اس کا جو ہے بڑا سا بورڈر انہوں نے دیا ہوئے جو کہ اس کو ٹاپ پر آرہا ہے وہ کٹ کے سلیوز کے ایج پر لگنا ہے اور کپڑا انہوں نے اتنا لمبا دیا ہوئے کہ یہ آرام سے پچاس لیندھ کی جو ہے وہ شرٹ بن جائے گی اس کے بعد یہ ہو گیا ہے اس کا فرنٹ اس کے بعد یہ سلیوز ہیں اور سلیوز پر اس طریقے سے جال بنا ہوئے اور جو میں نے بتا دیا کہ دم میں اس کو ایسے دکھا دوں ہر پینل کے ایج پر یہ جال بنا ہوئے یعنی بیل سی بنی رہے اور وہ کٹ کے پوری اپلک ہوگی سلیوز کے ایج پر اس کے بعد یہ بیک ہے اور بیک جو ہے وہ ون پیس میں ہے گلے کے اوپر جو انہوں نے پٹی لگائی ہے اچھے گلے کے اوپر پٹی نہیں لگائی یہ سلائی سے انہوں نے دھاگے سے وہ کیا پھر یہ اس کا ٹراؤزر کا کپڑا ہے اور یہ اچھا ونٹر والا خدر ہے یہ تو ہے اس کے بعد یہ اس کی شال ہے اور شال ہے اس کی لیلن کی لیلن یا میں اس کو پڑھوں کیا کہیں گے اس کو انہوں نے امرویڈڈ شال مرینہ مرینہ کی شال ہے اس کے بعد یہ اس کے پلوں ہیں یہ بڑھتے ہوئے لگا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ پٹیاں دی ہوئے ہیں یہ بھی مجھے اس پر کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا تو پٹے پہ لگے ہوئے ہیں لیکن پٹے کے تو آلریڈی دی ہوئے ہیں اس کے بعد دو اور پٹیاں دی ہوئے ہیں اگر ہم سپوس کر لیں کہ اس طریقے کی جو ہے وہ گلے کے اوپر لگا ہوئے جو کہ کلر وہ سیم لگ رہا ہے لیکن یہ لگا سکتے ہیں سوری ایکشلی گلے کے اوپر یہ والی پٹی لگی ہوئے تو پھر یہ گرین اور ایک یہ جو ہے مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی اگر کسی کو پتا ہو تو پلی ضرور بتائیں تو اب یہ سب سے بڑا تو اس ڈریس کا مسئلہ یہ ہے کہ کلر جو ہے وہ کچھ اور لگ رہا تھا پٹی میں اور سامنے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہی فرق لگ رہا ہے تو اب اس کا تو ہمیں ویٹ کرنا ہے کہ ویڈیو ہمارے کلائنٹ دیکھیں اور پھر ڈیسائیڈ کرنے کے فردر کیا کرنا ہے that's it for today i hope آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو کومنٹس میں پلی ضرور بتائیں گے ویڈیو اچھے لگے چونکہ میں نے پہلے ہی کہا تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ